محبوبانتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آنڈا اصل منافق جانیے اسنو او چوٹے پیار جتا ہونڈا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مرمر پیافر مونڈا آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آنڈا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ تمہارے حکمران ہوں گے اور تمہارے اغنیاء سرمایہ دار لوگ سخی ہوں گے اور تمہارے امور بہمی مشاورت سے تیپ آئیں گے تو پھر زمین کا سینہ زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لئے بہتر ہوگا پھر تم جیو زندگی کے مزے لو اور دنیا آخرت کی کمائیاں کرو پھر لمبی زندگی نصیب ہو سعادت مندی کی زندگی ہے اور جب تمہارے امارا شریر ترین لوگ ہوں جتنا بڑا شریر ہے اتنے بڑے آلہ منصب پہ فائز ہے جتنا بڑا ڈاکور مکار اور خائن ہے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے جب تمہارے امارا اشرار ہوں اور تمہارے اغنیا بخلاءکم بخیل ہوں بخیل ترین لوگ مال و دولت سے نواز دیے جائیں اور وہ اس مال و دولت پہ سام بن کے بیٹھے ہوں انسانیت سسک رہی ہو لیکن وہ مال کی تجوریاں نہ کھول رہے ہوں اور امور سلطنت باہمی مشاورت سے نہیں عورتوں کے مشورے سے تیہ ہوتے ہوں پھر فرمایا پھر زمین کا اندر زمین کا باطن زمین کے ظاہر سے تمہارے لئے بہتر ہے اب موجودہ حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک حدیث ملحظہ کیجئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک وقت آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک شخص نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا تم بہت سارے ہوگے لیکن مثال ایسے ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر اٹھتی ہوئی جھاگ ہوتی ہے تو وہ دیکھنے میں تو دور تک اس کا پھیلاو ہوتا ہے لیکن وہ بے وزن بے توقیر اور بے طاقت ہوتی ہے دلوں میں تمہارے وہن ہوگا وہن کی وجہ سے دشمن کے دل میں تمہارا ذرا برابر خوف نہیں ہوگا چھپن ستاون اسلامی ریاستیں ہوں گی لیکن خوف نہیں ہوگا ایک برما جیسا چھوٹا سا ملک بدماش بن کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ تمہارے بھائیوں کو تمہاری بہنوں کے گلے کٹے گا وہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عبرو ریزی کرے گا اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گھومتی پھریں گی تم کھولی آنکھوں سے دیکھو گے کہاں وہ زمانہ کی ایک خط پہنچے اور بجلیاں لگ جائیں اور کہاں کہ تمہارے سامنے چیختی چلاتی روتی ہاتھ جوڑتی بہن کی تصویریں ہوں لیکن تم کچھ نہ کر سکو چھوٹے چھوٹے ملک بدماش بن جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے کہا یہ کیوں ہوگا اس لیے کہ تمہارے سینے میں وہن پیدا ہو جائے گا ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا دنیا کی محبت تمہارے رگ و ریشہ کے اندر محوے نفوذ ہوگی اور رچ بس جائے گی تمہارے سینوں میں دنیا کی محبت اور تمہیں موت سے ڈر لگنے لگ جائے گا جب موت تمہاری محبوبہ تھی تو تم تین سو تیرہ بھی تھے تو تم نے عظیمت کی انوکھی داستانے رقم کی تھی ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ ایک عرب 65-70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ریاستیں عالات حرب و ضرب رکھنے کے باوجود حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلاب کے اوپر وہ جھاگ ہوتی ہے تمہاری کوئی توقیر نہیں ہوگی بے توقیری کی زندگی تم بسر کر رہے ہوگے اللہ اکبر اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ امت کو اس مشکل سے نجات عطا کرے اور پھر حضور نے قرب قیامت میں جو امت کے دوبارہ بانکپن اور عروج کی بشارتیں دی ہیں اللہ ہمیں جلد ان کا مصداق بنائے